اسلام علیکم ویلز آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہیں خوبانی کا میٹھا یہاں پہ تقریباً میرے پاس آدھر کلو خوبانیاں ہیں اس کو ہم ڈرائی اپریکوٹ بھی کہتے ہیں میں اس کو سوک کروں گی گرم پانی میں تقریباً ایک سے دو گھنٹے اس کو میں اتنا پانی لوں گی اس کے لئے تاکہ پانی اوپر ہو جائے اور خوبانیاں نیچے رہ جائیں ایک دو انچ میں اس کو ایک دو گھنٹے کے لئے کور کر کے ڈھکن لگا کے چھوڑ دوں گے یہاں پہ دو گھنٹے بعد میں نے ایک خوبانیاں کو کھول دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے یہ پھول چکی ہے ہر دانا جو ہے وہ پھولا ہوا ہے یہ ابھی اتنے اچھے سے پھولی ہے اس کی سیٹ بھی ہمیں آرام سے ریموٹ کرنے میں آسانی ہوگی اچھا یہاں پہ میں اس کا پانی جو ہے وہ ہٹا رہی ہوں ڈرین آؤٹ کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو پہلے سوک کرنے سے پہلے آپ اس کو اچھے سے واش کر سکتے ہیں اور پھر جو ابھی ہم نے سوک کرتے وقت پانی ہی اس کیا ہے وہ ہم اس کو بلینٹ کرتے وے یوز کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ جو ہے میں اس کی سیٹس کو ریموو کر رہی ہوں جو اس میں سے ہمیں بادام ملے گا ہم اسی سے اس کی ڈیکرویشن کریں گے اس کی گارنیشن کریں گے کافی سارے میرے پاس بادام ہو گئے تھے یہ دیکھیں کتنے آرام سے اس کی سیٹس نکل جا رہی ہے یہاں پہ ایک پاؤ کشمش بھی لیتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کو بھی میں سوک کروں گی تقریباً آدھے گھنٹے وہ بھی ہمارے پاس اچھے سے پھول جائے گی ساف ہو جائے گی تو ہم پھر ہم دونوں چیزوں کو ایک ساتھ بلینٹ کر لیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کو بلینٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کشمش بھی میں نے کر لی تھی یہاں پہ میں نے اس کو بلینٹ کر دیا ہے دیکھیں میرے پاس کتنا اچھا سا پل بن گیا ہے یہ اب اس کو جو ہے میں ڈرائے کروں گی اس میں چینی ڈالوں گی تھوڑا یہ پہلے میں اس کو پکاؤں گی تاکہ اس کے جو پانی ہے وہ ڈرائے ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں یہ دیکھیں یہ اس کے بعد میں نے جو اوپر کا ہارڈ شیل تھا وہ ہٹا دیا ہے اب یہ میرے پاس کتنے ساری کانٹیٹی آگئی ہے بدان کی اس سے میری پوری ڈش لیئرز میں ڈیکوریٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس کو میں پکا رہی ہوں اس میں تقریباً میں نے دو سے تین ٹیبل سپون چینی ڈالی ہے کیونکہ خوبانی خود ہی اتنی میٹھی ہوتی ہے پھر اس میں ہم نے کشمچ بھی ڈرائے لیے اگر آپ چاہیں تو نہ ڈالیں اس میں چینی آپ صرف اس کے جو کسٹڈ ہم بنائیں گے اس میں ڈال دیجئے گا یہاں پہ صرف میں نے دو سے تین چمچ کھانے کے چینی ڈالی ہے اور میں اس کو پکا رہی ہوں اس کو ہم نے اچھے سے بھوننا ہے اس کا کلر چینج ہو جائے جب براؤنش کلر آنے لگے گولڈن براؤن کلر تو آپ اس کو پھر ہٹا دیں گے اس ٹوف پہ سے یہاں پہ میرے پاس 1 لٹر ملک ہے جس کو میں بوائل کر رہی ہوں اچھا جیسے ہی یہ تھوڑا بوائل ہوگا ہم اس میں چینی اٹ کر دیں گے یہ تقریباً میرے پاس 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ شگر تھی یہ وہ اٹ کر دیں گے جیسے ہی اس میں تھوڑا بوائل آ جائے گا تو ہم دودھ کو ایک پورشن نکال کر ایک پیالے میں رکھ لیں گے ہم کسٹڈ گھولنے کے لئے اس پورشن کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے روم ٹیمٹریچر پہ اور یہاں پہ میرے پاس ایک کسٹڈ کا سیشے ہے اس کو میں ڈال دوں گی یہ پورا ایک سیشے جو ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں اس میں آپ کو ہلکہ ہلکہ اس کو چلاتے رہنا ہے اور کبھی بھی کسٹڈ کو گرم دودھ میں نہیں مکس کرتے اس سے اس میں گھٹلیاں آ جاتی ہیں یہ پورشن میں نے اسی لئے الگ کیا تھا تاکہ یہ روم ٹیمٹریچر پہ آ جائے تھوڑا تھنڈا ہو جائے پھر میں اس میں جو ہے وہ کسٹڈ پاورڈر ڈال کے اس کو مکس کروں گی یہ دیکھیں اس میں کوئی لمز نہیں ہے کوئی گھٹلی نہیں ہے کتنا اسمودھ ہے اب میں اس کو اس میں دودھ میں ملا دوں گی اور دودھ میں ملاتے ہوئے بھی آپ نے اس کو چلاتے رہنا ہے تاکہ جب ہم ڈال رہے ہوں تب بھی کوئی لمز نہ بن جائے اور اچھے سے سب جگہ مکس ہو جائے یہ دیکھیں تھک ہونے لگا ہے یہ اچھا کسٹڈ بناتے ہوئے یا کوئی بھی میٹھا بناتے ہوئے بلخصوص کسٹڈ آپ وڈن سپون یوز کیا کریں اس سے جو ہے وہ جلدی گھاڑا ہو جاتا ہے دیکھیں اس کی تھکنس دیکھیں سکتے ہیں اس کو ہم نے بلکل زیادہ گھاڑا نہیں رکھنا ہے اس کو ہم نے کوکٹیل والی کنڈیشن پر رکھنا ہے جس طرح ہم کوکٹیل کر رکھتے ہیں یہ میرے پاس کریم ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا بیٹ کر لیں گے یہاں پہ میں فوک کی مدد سے کر رہی ہوں اس کو بیٹ یہ دیکھیں یہ پورا ڈبا میں اس میں ڈال دے رہی ہوں اور یہ فوک کی مدد سے میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں جب یہ اچھے سے بیٹ ہو جائے گی تو یہ بہت فلافی سی ہو جائے گی بہت سمودھ اور ہلکی سی بن جائے گی ہے تو ہمیں سرف کرنے میں ڈیکوریشن کرنے میں آسانی رہے گی آپ کوئی سے بھی برینڈ کا جو ہے وہ کریم یوز کر سکتے ہیں جب کسٹرڈ تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم اس کی لیئرز بنائیں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں کسٹرڈ کی لیئر لگائی پھر ہم نے اس میں خوبانی کی میٹھے کی لیئر لگائی یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم تھرڈ لیئر جو ہے وہ کریم کی لگا رہے ہیں پھر اس کے اوپر ہم ایلمنٹس لگائیں گے اب جیسے چاہے اس کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں اس کو آپ جو ہے وہ کریم کو آپ کون سے بھی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک اور لیئر لگا رہی ہوں کسٹرڈ کی اس کے ساتھ ہی اب پھر میں خوبانی کے میٹھے کی ایک لیئر لگاؤں گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب میں ڈیکوریشن کے لیے کریم لگاؤں گی آپ اس کو اچھے سے چل کر کے دیجئے گا جس کو بھی آپ سرف کریں گے چل کر کے کھائیے گا بہت مزیدار ہے یہ یہ بہت سمپل سی ڈیکوریشن میں نے کی ہے تاکہ کوئی بھی کر سکتا ہے یہ ڈیکوریشن صرف سپون سے میں اس کو جہو پور کر رہی ہوں اب دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ المنٹس یہ وہی والے المنٹس ہیں جو خوبانی میں سے نکلے تھے اور کھوپرے کے ساتھ میں اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں پلیز آپ میری ویڈیو اس کو ضرور دیکھا کریں اور اس کے ساتھ ہی جو تھام کا بٹن ہے اس کو پریس کیا کریں اگر آپ کو جو بھی میری ویڈیو پسند آ رہی ہے اس پہ ضرور کمنٹ کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہے اور میں آگے کیا ٹرائے کرتی رہوں تھینکیو سو مچ پور وچنگ میری ویڈیو اللہ حافظ سو مچ پور وچنگ میری ویڈیو